الوش یادو حال کے دنوں میں پھر سے سرخیوں میں آئے بگ بوس ویجیتا اور یوٹیوبر الوش یادو دن بہ دن مشکلوں میں پھستے جا رہے ہیں ان کو لے کر آئے دن نئے نئے خلاصے ہو رہے ہیں ان سب کے بیچ کچھ لوگ الوش کے سپورٹ میں کھڑے ہیں تو وہیں کچھ لوگ ان کے خلاف قانونی کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں آئیے اس پورے معاملے کو سلسلے وار طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہوا یوں کی تین نومبر دوہزار تئیس کو آگ کی طرح خبر فیلتی ہے کہ الوش یادو کو گرفتار کیا جا سکتا ہے ان پر الزام لگا کہ وہ ریو پارٹیوں میں ساپوں کا زہر سپلائی کرتے ہیں اس معاملے میں نویڈا پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے پانچ لوگوں کو گرفتار کر لیا اور موقع سے راہل نام کے یوک کے پاس سے کئی ساپ سمیت ساپوں کا زہر بھی برامت کیا وہیں دوسری طرف اس سم معاملے پر بی جے پی سانسد مینکا گاندھی نے کہا کہ الوش یادو ساپوں کے زہر سپلائی کرنے والوں کا سرگنا ہے اسے گرفتار کر لیا جائے اس پورے معاملے پر الوش نے خود کو بے قصور بتاتے ہوئے کہا کہ اس کیس سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے مینکا گاندھی مافی نامہ تیار رکھیں انہیں چھوڑوں گا نہیں اسی بیچ ایک آوڈیو کلپ سامنے آیا ہے اس آوڈیو کلپ میں گرفتار آروپی راہل یادو نے مینکا گاندھی کی سنس تھا پیپل فور اینیملز کے میمبر کو بتایا کہ اس نے الوش کی پارٹی میں ڈرک پہنچایا تھا راہل اس وائرل آوڈیو کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ دلی میں چیکنگ زیادہ ہوتی ہے اس لیے سنبھل کر رہنا ہوتا ہے الوش کے یہاں تو پولیس والے بھی نہیں آتے ہم صرف آدھا گھنٹہ پروگرام کرتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے ہماری ٹیم وہاں سے نکلتی ہے اس وائرل آوڈیو کلپ میں کتنی سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اس سب کے بیچ سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کیا ساپوں کے زہر سے بھی نشہ کیا جا سکتا ہے انڈین ایکسپریس میں چھپی ایک ریپورٹ کے مطابق ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ ساپوں کو جان بوجھ کر کنزیومر کے پیرو یا جیو پر کٹوایا جاتا ہے اس کے لیے کوبرہ جیسے خطرناک ساپ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک تیتیس ورشیے یوک پر کیے گئے شود میں پتا چلا ہے کہ ساپ کے کاٹنے کے بعد ہلکے جھٹکے کے ساتھ ویکتی کو سب کچھ دھندلا دکھتا ہے اور ایک گھنٹے کے لیے ویکتی بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے اور اٹھنے کے بعد بہتر محسوس کرتا ہے لیکن تین چار ہفتے کے بعد ویکتی کو چرچیڑاپن اور سستی ہوتی ہے اور پھر سے اس کی لالسا ہوتی ہے یہ زہر جان لیوا بھی ہو سکتا ہے نویڈاپلس ماملے کی تحقیقات کر رہی ہے الوش یادف سے تین گھنٹے سے زیادہ پوچھتاج کی گئی ہے قانون کے مطابق کسی بھی ساپ کی وش گرنثی نکالنا کروڑتا کی شرینی میں آتا ہے الوش یادف کے خلاف اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو انہیں اس ماملے میں سات سال تک کی سزا ہو سکتی ہے فلحال آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کریں اور فالو ضرور کریں